ہیلو کائز یہ ہے ٹونلو جی اور آ چکا ہے ایک اور نیا ویڈیو بٹ آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے جا رہی ہے خاص کر اینیمی فینس کے لیے کیونکہ انڈیا میں آنے جا رہے ہیں کئی ٹاپ لیور اینیمیز جانیں گے آگے دن بات کرنے جا رہے ہیں پوکیمون کے بارے میں جس کے سیزن ایٹین سے جڑی آئی ہے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ اور دن بات کرنے جا رہے ہیں ڈی بی ایس کے بارے میں جس کے ٹی آر پی نے پہلے ہی دن آسمان چھولی ہے تو ویڈیو ہونے جا رہی ہے بہت زیادہ آسم اس لیے پورا سمجھنے کے لیے انڈ تک دیکھنا سٹارٹ کرنے سے پہلے گائز اگر تم نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لو کیونکہ یہاں ہم دنگو دیتے ہیں تمہارے ہر فیوریٹ شوز کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور نیوز تو اینیمی لورز کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے کئی ٹاپ لیول اینیمی جیسے ناروٹو ہنٹر ایکس ہنٹر اب بہت ہی جلد انڈیا میں سٹارٹ ہونے والے ہیں کئی میجر اوٹی ٹی پلیٹ فارمز انہیں لانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اسپیشلی نیٹ فلکس جو کچھ پاپلر اینیمیز کو لانے کی پلاننگ کر رہی ہے اور کچھ کی پلاننگ کو فائنلائز کر چکی ہے جن میں سے ایک ہے ڈیٹھ نوٹ وہ بھی ہندی میں ایمیزون پرائیم ویڈیو بھی اس ریس میں پیچھے نہیں ہے وہ بھی کئی اینیمیز کو لانے کے انیشیل سٹیج میں ہیں وہی ہمارا دیسی اینیمی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پلیورز بھی بہت ہی جلد اپنا پری ریجسٹریشن پروسس سٹارٹ کرنے والا ہے جس کے پورے ہوتے ہی وہاں پر بھی ہمیں کچھ اینیمیز ملنے والے ہیں وہی دوسری طرف اگر ٹی وی چینلز کی بات کرے تو اس ریس میں کارٹون نیٹورک سب سے آگے ہے جو فیلہال ڈی بی ایس کی وجہ سے بہت زیادہ پاپیلر ہے اینڈ جب ہم نے ان کے کچھ اوفیشیل سے بات کی تو انہوں نے ہمیں دو باتیں بتائی پہلا کی ناروٹو کو لانے کا پروسس ابھی چل رہا ہے ساری فارمالٹیز پوری کی جا رہی ہے اینڈ پروبیبلی ایر اینڈ تک اس کی ایئرنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی دوسری بات کی کارٹون نیٹورک کچھ اینیمیز کو لانے کی پلاننگ کر رہا ہے اینڈ ساتھ ہی وہ کچھ اینیمی کمپنیز کے کانٹیکٹ میں بھی ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پورا سال بہت زیادہ آسم رہنے والا ہے پہلے لانگ اویٹیڈ ڈیگن بول سٹارٹ ہوا پھر اپڈیٹ آئے کہ اس کی مووی بھی اسی سمار ریلیز ہونے والی ہے اینڈ اب ناروٹو اور ڈیتھ نوٹ جیسے اینیمیز کا آنا ریلی اس ائر کو بہت زیادہ انٹرسٹک بنا دینے والا ہے تو گائز اب بات کرتے ہمارے اگلے اپ ڈیٹ یعنی پوکی مون کے بارے میں جس کے سیزن ایٹین کی ہندی ڈبنگ کپلیٹ ہو چکی ہے ڈیزنی کے ایک آفیشل جو پوکی مون کے ہندی ڈبنگ میں انوالو رہتے ہیں انہوں نے اس بات کو کنفارن کیا ہے اور جب ہم نے ان سے سیزن ایٹین کی سٹارٹنگ کی ڈیٹ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہمیں کچھ صاف صاف نہیں بتایا بٹ انہوں نے ہمیں ایک بات بتائیے جو ریالی شوکنگ ہے کہ ڈیزنی کا فلحال سیزن ایٹین کو سٹارٹ کرنے کا کچھ مہنوں تک کوئی بھی پلان نہیں ہے پتہ نہیں گائز ڈیزنی کیا سوچ رہا ہے ایک تو اس نے پوکی مون کا ایک بھی سیزن بہت ٹائم سے ریلیز نہیں کیا ہے نارملی ہمیں ایوری ائر سمر میں ڈیزنی کا کچھ نہ کچھ نیا دکھتا ہی ہے بٹ اس سال ڈیزنی کچھ بھی نیا نہیں لا رہا ہے سیوائے میریکولر سیزن 4 کے اور وہ بھی ایسے ٹائم پہ جب کچھ کمپیڈیٹر چینل کچھ بہت ہی پاپیلر شوز کو سٹارٹ کر کے کافی ٹی آر پی گرائب کر رہے ہیں ہاں گائز تم نے صحیح سنا ڈی بی ایس کو انڈیا میں بہت ہی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے پہلے ہی دن اس نیٹ کارٹون نیٹورک کی ٹی آر پی کو ایک دن ٹاپ میں پہنچا دیا ہے سنڈے مارننگ 9 ایم کو وہ سٹارٹ ہوا تھا اور تب سے لیکن جب تک وہ کارٹون نیٹورک پر چلا اس کی ٹی آر پی لگاتار بڑھتی گئی اور بہت ہائی رہی مطلب گائز تم سمجھ سکتے ہو کہ شاید ہر کوئی ڈی بی ایس ہی دیکھ رہا تھا دبنگ آرٹسٹ، اوفیشیلز، خود کارٹون نیٹورک اور باقی یوٹیوبرز نے بھی اس بات کو مانا ہے ریالی یہ بہت ہی ایکسائٹنگ بات ہے میں خود دی بی ایس کو پورا دن دیکھ رہا تھا اور ریالی دیکھ کے مزا آ گیا اور یہ سنیریو صرف سنڈے کا نہیں تھا سنڈے کے بعد منڈے، ٹیوزدے جب جب دی بی ایس کی ٹیلی کاسٹنگ ہوئی ٹی آر پی بہت زیادہ ہائی رہی جو ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا تو گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا سی یو این نیکسٹ ویڈیو